سوٹانتر بھارت میں انیس سو سنتالیس کے بعد ایک ایسی انہونی بات پارلیمنٹ کے دوارہ کی جا رہی ہے جمہو کشمیر کا ایکسیشن بھارت کے ساتھ ہوا تھا اور اس ایکسیشن کے پیچھے ایک اتحاس تھا اور جمہو کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے ستر اکتر برسوں میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی سیویلینز نے ہزاروں پولٹیکل پارٹیز کے لوگ لیڈرز اور ان کے ورکرز ان کی جانے چلی گئی ہزاروں فوج کے لوگ پیرامیٹری فورسز کے لوگ پولیس کے لوگ انہوں نے اپنی جیون کا بلیدان دیا اور جمہو کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ بنا رہا اور جب جب بھی آتنگواد ہوا اس آتنگواد کا مقابلہ کشمیر کی عوام نے کیا اور مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز نے اس آتنگواد کا مقابلہ کیا اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا مقابلہ سیکیورٹی فورسز نے بھی کہا اور ایک جھٹکے میں بی جے پی کی سرکار نے پاور کے نشے میں ستیہ ستاہ کے نشے میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے آروپ لگاتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی پر انڈیے پر ووٹ لینے کے لیے ایک سٹیٹ کو جو کہ بارڈر سٹیٹ ہے کلچر کے حساب سے مختلف ہے جیوگرافیہ کے حساب سے بلکل مختلف ہے ڈیفرنٹ ہے ہسٹری کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے کلٹکس کے حساب سے بلکل الگ ہے تین ریجن ہے لڈاک جس میں بودس اور مسلمز رہتے ہیں کشمیر جس میں کشمیری مسلم پندت اور سکھ لوگ رہتے ہیں جمہوں میں جہاں سکسٹی پرسنٹ ہندو آبادی ہے فورٹی پرسنٹ مسلم آبادی ہے تو اس سٹیٹ کو اگر کسی نے باندھ کے رکھا تھا تو آرٹیکل تھری سیونٹی نے رکھا تھا آرٹیکل تھری سیونٹی میں تینوں ریجن اور سبھی دھرموں کے سبھی کلچر سے سمت رکھنے والے لوگ کے لیے پرویجن تھے پراودھان تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے آج ایک جھٹکے میں تین چار چیزوں کو ختم کر دیا جو ہندوستان کی تاریخ میں کالے شبدوں سے لکھا جائے گا ایک تو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کیا اور آرٹیکل تھری سیونٹی کے ساتھ ساتھ اُس سے تھرٹی فائو اے بھی ختم ہو گیا آرٹیکل تھری سیونٹی بھی ختم تھری اے بھی تھرٹی فائو اے بھی ختم اور اس کے ساتھ جیسا کہ اتنا کافی نہیں تھا اس سٹیٹ کو برباد کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھے سٹیٹ کو ڈیوائیڈ بھی کیا لدھاک کو یونین ٹیلٹری بنا دیا اور جمعوں اور کشمیر کو یونین ٹیلٹری بنا دیا اور جمعوں اور کشمیر میں اب گورنر نہیں ہوگا اب لیفٹینن گورنر ہوگا گورنر بھی نہیں یہ تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ انڈی اے گورنمنٹ یہاں تک جائے گی کہ جمعوں کشمیر سٹیٹ کا نام و نشان ختم کر دے گی جمعوں کشمیر سٹیٹ کی ایگزسٹنس ختم کر دے گی اس طرح سے سٹیٹ کو ڈیوائیڈ کر دے کر کے جمعوں کشمیر ان کو پتا نہیں نئے نئے سطح میں آئے ہیں چائنہ ایک طرف سے ہے لمبا چوڑا بورڈر ہمارا چین کے ساتھ ہے کرگلو لڈاک کا پاکستان کے ساتھ لمبا چوڑا بورڈر ہمارا جمعوں کا ہے بی او کے کے ساتھ ہمارا جمعوں اور کشمیر کا بورڈر ہے اس بورڈر سٹیٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا لوگ تندر کے ساتھ کھڑواڑ کرنا ڈیموکریسی کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور سٹیٹ کی یونیٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی گداری کر رہا ہے کیونکہ جب کبھی بھی پاکستان نے اور چین نے حملہ کیا ہے اور انیس سو سنتالی سے ابھی میں پہلے کہہ چکا تھا کچھ دن پہلی پارلیمنٹ فوج کے آنے سے پہلے کشمیر نے کشمیر کے عورتوں نے کشمیر کے نوجوانوں نے کشمیر کے مزدوروں نے کشمیر کے لیڈروں نے لاٹھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جو پاکستان کی فوج تھی اور ازاکار فوج تھی انہوں نے رکا تھا کسی بورڈر سٹیٹ میں آپ کھالی فوج سے دشمن کو نہیں روک سکتا ہے جب تک وہاں کے لون کا کوپریشن اور وہاں کے لون کا کوپریشن آپ نے اس طرح سے لیا کہ ان کو پولٹیکلی ختم کیا سیاسی طور پر ختم کیا اکنامیکلی ختم کیا کلچرلی ختم کیا سوشلی ختم کیا اور جمو کشمیر کا جو سر تھا ہمارے ہندوستان کا اس سر کو آج انڈی اے کی سرکار نے کٹ لیا تو آج سر کے بغیر ہمارا بھارت اس کیلئے ذمہ دار بھارتی جنتہ پارٹی ہے دیش کو کمزور کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہے دیش کی لوکتنٹر کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی پارٹی اور آج کی سرکار ہے اور جمو کشمیر اور ہندوستان کے لو کشمیر سے کنیا کماری تک اور سکم سے گجرات تک جو بھی سیکولر سوچ کی پارٹیاں وہ تمام پلٹیکل پارٹیز یہ لڑائی لڑیں گے اور جمو کشمیر کی لوگوں کے ساتھ اس گھڑی میں ساتھ رہیں گے یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے جمو کشمیر کے ہندو مسلمان سکھ بود عیسائی جہن ہم سب اکٹھے رہیں گے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے کیونکہ جمو کشمیر کو ہی ختم کر دیا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کر کے اسی لیے ہم نے مجھے درباگے سے کہنا پڑتا ہے بدقسمتی سے کہنا پڑتا کہ کچھ مہینوں سے پارلیمنٹ لوگ سباہ میں تو کئی سالوں سے لیکن راج سباہ میں جب جب اپوزیشن کچھ بولتا تھا سلوگن لگاتا تھا تو راج سباہ کا ٹیلی ویجن اسے دکھاتا تھا اور راج سباہ کا ٹیلی ویجن لوگ سباہ کا ٹیلی ویجن جب لائے گیا تھا وہ اسی لیے لائے گیا تھا کہ پروسیڈنگز بھی دکھائی جائے اور اپوزیشن اپنی آواز یا اپنا گتی رود دکھانا چاہتا تھا اس کو بھی دکھائے جاتا ہے آج سواسے کانگرس پارٹی ٹی ایم سی سی پی ایم سی پی آئی ڈی ایم کے آپ پارٹی آر جی ڈی کی پارٹی اور کیرلا کانگرس اور سماج جوادی میں جو دھرنے کی بات کر رہا ہوں جو نیچے بیٹھے ہیں آج آج سماج جوادی پارٹی اور آہ یہ کیرل کی دوسری پارٹی نو نمبر کیرل کی مسلم لیگ اینڈ آر اس پی اور بی سی کے ہم صبح یارہ بجے سے ویل میں نیچے دھرنے پہ بیٹھے ہیں صبح اور یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم ویل میں بیٹھیں گے نیچے دھرنے پہ اس کالا قانون کے خلاف ہم صدن کے اور صدن کے باہر لڑتے رہیں گے اینی موسیقی